یہ ان لوگوں کے موں پر بہت بڑا تماچہ ہے سٹوری یا تو پھر مدینے میں آیا ہی نہ کرو کیونکہ عورتیں فتنے میں پڑھ سکتی ہے خطرہ ہے میں ایک قبیلے کا سردار ہوں میں نے ابھی تک ستر گھرانوں کی بیٹیو کو زندہ دفن کیا ہے میں آپ سے کھلونے نہیں مانگو گی میں نہیں کہوں گے کہ آپ چلو نانی کے گھر میں آپ کو نہیں کہوں گے کہ مجھے کہیں سیر پر لے جاؤ پر مجھے مت مارو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روئے کہ داڑی مبارک گھیلی ہو گئی اور تمام صحابہ اتنے روئے کہ چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں السلام علیکم میرے برادرز اور سسٹرز تو آج میں جو سٹوری آپ کے لئے لے کر آیا ہوں جس صحابی رسول کے سٹوری لے کر آیا ہوں یوں نو کہ یہ بہت زیادہ ایموشنل ہے لیکن انشاءاللہ ایل ٹرائے تو کنٹرول ایموشن لیکن یہ سیکنڈری چیز ہے کہ یہ ایموشنل ہے یہ لبرلز لوگوں کے موں پر بہت بڑا تمامچہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو قید کر کے رکھا ہے اسلام عورت کو آزادی نہیں دیتا ہے یہ ان لوگوں کے موں پر بہت بڑا تمامچہ ہے یہ سٹوری یہ سٹوری ہے حضرت دہیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اتنے زیادہ خوبصورت تھے کہ جب وہ چلتے تھے بازار سے تو عرب کی عورتیں کھڑکیوں سے چھپ چھپ کے اور دروازوں کی پیچھے چھپ چھپ کے ان کو دیکھا کرتے تھے اتنے زیادہ خوبصورت تھے آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیڈ امپوزڈ آپ پہن آنے تو مدینہ نہیں آسکتے پابندی آئیت کر دی یا تو چہرہ چھپا کے آیا کرو یا تو پھر مدینہ میں آیا ہی نہ کرو کیونکہ عورتیں فتنے میں پڑھ سکتی ہے خطرہ آئے اتنے زیادہ خوبصورت تھے اور دوسری چیز حضرت جبریل علیہ السلام جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو اس صحابی کی شکل میں آئے تھے لیکن اصل جو ان کی سٹوری ہے نا وہ اسلام لانے سے پہلے کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک مرتبہ دیکھا کہ اتنا زیادہ خوبصورت نوجوان تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو دعا کیا اللہ سے کہ یا اللہ اتنا زیادہ خوبصورت نوجوان ہے اس کو ہدایت دے اس کو اسلام کے اندر داخل کر دے تو صبح دھایا قلبی رضی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں کہ یا محمد کیا بتاتی ہو آپ کیا پیغام ہے آپ کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اللہ نے مجھے بھیجا ہے آپ ایمان لے کر آؤ تو دھایا قلبی رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ایمان تو قبول کروں گا لیکن میں نے ایسے گناہ کیے ہیں کہ شاید آپ کا رب مجھے کبھی مات نہیں کرے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ نے کیا گناہ کیا ہے تو دھایا قلبی رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں قبولی کا سردار ہوں اور ہمارے یہاں پہ یہ رواج ہے کہ جب بھی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ہم اس کو زندہ دفن کر دیتے ہیں میں قبولی کا سردار ہوں میں نے ابھی تک ستر گھرانوں کی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے اللہ اکبر کہا آپ کا رب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا تو فوراں جبریل علیہ وسلم اترے کہا اے اللہ کے رسول اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے دھایا کو معاف کر دیا وہ اس کی پچھلی گلدیاں تھی ہم نے ان کو معاف کر دیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھایا قلبی کو یہ سنایا تو وہ اور زیادہ رونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کیوں رو رہے ہو تو دھایا قلبی نے کہا کہ میرا ایک اور گناہ ایسا ہے کہ آپ کا رب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا گناہ ہے تو دہیا قلبی رضی اللہ انہوں نے کہا کہ میری بیوی حاملہ تھی اور میں کہیں کام سے باہر جا رہا تھا میں نے اس سے کہا کہ اگر بیٹا ہوا تو اس کو رکھنا اگر بیٹی ہوئی تو اس کو زندہ دفن کر رہینا کہا میں کئی برسوں کے بعد واپس آیا کہا میں نے دیکھا کہ میرے گھر کے سامنے ایک بچی ہے میں نے اس سے کہا کہ تو کون ہے تو اس نے کہا کہ میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں کہ جب میں نے یہ سنا تو میرے موں سے بے سختہ نکلا کہا اگر تو اس گھر کے مالک کی بیٹی ہے تو میں اس گھر کا مالک ہوں کہا جیسی میں نے یہ کہا کہ میں اس گھر کا مالک ہوں کہ وہ بچی فوراں آ کر میرے پاؤں سے چمٹ گئی کہ بابا آپ کہاں گئے تھے میں نے آپ کو برسوں تلاش کیا میں آپ کو برسوں دھوڑتی رہی ہے پر آپ نہ ملے میں آپ کو اب کبھی جانے نہیں دھوں گی میں آپ کو کہیں جانے نہیں دھوں گی کہا میں نے اس کی طرف نہیں دیکھا اور دیریکٹ بیوی کے پاس گیا اس نے کہا کہ یہ کون بچی ہے کہا اس نے کہا یہ آپ کی بچے ہیں مجھے بچی پیدا ہوئی تھی ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی تو دھایا کل بھی رضا جدہ لانو نے کہا کہ میں اسی وقت اٹھا اور اپنی بچی کو لے کر گیا کہا میری بیوی نے مجھے کہا بھی کہ دھایا اس کو نہیں مارنا پلیز اس کو نہیں مارنا کہا میں نے اس کی ایک نہیں سنی اور اس بیٹی کو لے کر گیا کہیں دور سہرہ میں کہا وہ بچی مجھے راستے میں کہتی رہی کہ بابا ہم نانی کے گھر جا رہے ہیں یا آپ مجھے کھلونی لے کر دے رہے ہو یا ہم کہیں سیر پر جا رہے ہیں کہا میں نے اس کی طرف ذرا بھی نظر التفات نہیں کیا اس کی طرف دیکھا بھی نہیں اور اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی اور دور جا کر ایک جگہ رک گیا اور وہاں میں قبر کھوڑنے لگا اس کے لئے کہا میں قبر کھوڑتا رہا اور میرے چہرے سے پسینہ ٹپکتا رہا میں بہت زیادہ تھک گیا تو اس بیٹی کے گلے میں ایک رمال تھا کہا اس نے اتارا اس کو اور میرے چہرے کو صاف کرنے لگی کہا بابا آپ اس دھوپ میں کیوں کام کر رہے ہو آپ تھوڑا آرام کرو آپ تھوڑا رکھ جاؤ اتنی دھوپ میں کام مت کرو آپ کا پسینہ چل رہا ہے کہا میں نے اس کی طرف پھر بھی نہیں دیکھا اس سے کوئی بات نہیں کی کہا میں نے قبر پوری کھو دی اور اس کو اس میں دھکا دے دیا اس بچی کو کہا اس پہ مٹی ڈالنے لگا کہا پہلے تو وہ ہنسی کھیلے لگی لیکن جب اس کو لگا کہ یہ مجھے دفن کر رہا ہے تو اس نے کہا کہ بابا مجھے مت مارو پلیز مجھے مت مارو میں آپ سے کھلونے نہیں مانگوں گی میں نہیں کہوں گی کہ آپ چلو نانی کے گھر میں آپ کو نہیں کہوں گی کہ مجھے کہیں سیر پر لے جاؤ پر مجھے مت مارو کہا وہ کہتی رہی پر میرے دل پر اس کا ذرہ برابر بھی اثر نہ ہوا دہائے قلبی رضی اللہ تعالی یہ سٹوری سنا رہے تھے لیکن آپ صلو اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی ساختہ آنسوں جاری تھے جب میں نے اس بچی کو یہاں تک دفن کیا تو اس نے مجھ سے توجہ ہٹا لی اور دوسری طرف توجہ کی اور کہا کہ یا اللہ میں نے سنا تھا کہ تیرا ایک رسول آئے گا جو بیٹیوں کو عزت دے گا جو بیٹیوں کا مقام بلند کرے گا وہ کب آئے گا کہا یہ کہتے کہتے اس کو میں نے دفن کر دیا اس پر پوری میٹی ڈال دی کہ یہ میں نے گناہ کیا ہے تو آپ صلو اللہ علیہ وسلم نے کہا اس بچی کا واقعہ مجھے دوبارہ سناو جو میرے انتظار میں اس دنیا سے چلی گئی دھایا قلبی رضی اللہ تعالی انہوں نے واقعہ دوبارہ سنایا تو آپ صلو اللہ علیہ وسلم اتنے روئے کہ داڑی مبارک گھیلی ہو گئی اور دھایا قلبی خود اتنا رو رہے تھے کہ انتہا کی بات ہے آپ صلو اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسری مرتبہ کہا کہ دھایا مجھے اس بچی کا واقعہ دوبارہ سناو جو میرے انتظار میں اس دنیا سے چلی گئی دھایا قلبی رضی اللہ تعالی انہوں نے تیسری بار اس سٹوری سنائی کہ آپ صلو اللہ علیہ وسلم اتنے روئے کہ داڑی مبارک گھیلی ہو گئی اور تمام صحابہ اتنے روئے کہ چھیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی اور خود دھایا قلبی اتنے رو رہے تھے ہمارے نبی کو مت رولا مہربانی کر کے ہمارے نبی کو مت رولا یہ سٹوری تو بند کر دیں کہا تمام صحابہ رو رہے تھے فورا جبریل علیہ وسلم اترے آپ صلو اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دھایا سے کہو اللہ پاک کہہ رہے ہیں یہ تمہارا گناہ اس وقت تھا جب تم نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور یہ اس وقت گناہ تھا جب تم دور جہالت میں جی رہے تھے اب تم نے اسلام لائے تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کا یہ گناہ بھی معاف کر دیا تو پھر آپ صلو اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے دو بیٹیوں کی برورش کی وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا اصل جو آزادی دی ہے نا اسلام نے جو لبرلز لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اسلام نے عورت کو قید کر کے رکھا جو سب سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا لبرلز لوگوں کے موپ پر یہ بہت بڑا تماشہ ہے اسٹوری جو کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو قید کر کے رکھا ہے پردہ رکھا ہے یا جو خواتین کہتے ہیں کہ ہمیں اسلام نے آزادی نہیں دی بلکہ قید کر کے رکھا ہے پردے کے اندر تو ان کو یہ سوچنا چاہے کہ اصل آزادی تو اسلام نے ہمیں دی ہے ہمیں جو معاشرے میں حقیر سمجھا جاتا تھا زندہ دفن کیا جاتا تھا اور ہندوستان وغیرہ میں ہمیں ستھی پراثہ کے نام پر زندہ جلایا جاتا تھا لیکن اسلام آیا جو ہمیں آزادی دے کے گیا اسلام آیا جس نے ہمیں عزت دی کو بلند کیا جس نے ہمیں اونچا کیا ہمارے سٹیٹس کو بلند کیا ہمیں سوچنا چاہے لیکن ہم سوچیں کہ اسلام نے ہمیں قیاد کر کے رکھا ہے اور اسلام کے خلاب اگاوت کریں عورت مارچ کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا تو یہ کہاں کی وفاداری ہے اللہ کے رسول کے ساتھ اللہ کے دین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اسی میں سب سے بڑی عزت ہے اسی میں ہماری عزت اور فلاہ و بہبون چھپی ہے کاس ہم یہ بات سمجھتے لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے